اسلام علیکم علو اسلام علیکم فعلیکم اسلام جی فرمائیے جی میں سمین بودری ہوں ملٹان سے مجھے ساری صاحب پر قویشن کرنا ہے کہ ہم نے کل مسیح صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر شوہر بے خرم ہے مطلب یہ کہ فنانشلی یا جو بھی تو بیوی سے حرض ہے کہ وہ اس کی اطاف کرے مانتے ہیں یہ بات چھیک ہے لیکن اگر شوہر بے راہ روی کا اتنا شکار ہو گیا ہو کہ وہ اس چیز کو عادت ہو گئی ہو دوسری طرف جانے کی اپنی بیوی کو چھوڑ کے دوسری خواتین کی طرح اور وہ اس کے جائز کہ اس کو خرچہ بھی بلکل ہینڈ ٹو ماؤت دیتا ہو تو کیا اس صورت میں بھی بیوی کے پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاف کرے اور اس کے ساتھ ہی رہے کیونکہ وہ فنانشل طور پر اتنی انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے یا اس کو اللہ کے اوپر توقع کر کے اس کو چھوڑ دینا چاہے ٹھیک ہوگا بہت شکریہ آپ کا میں آسان کر کے بتاتا ہوں بتا نہیں کیوں اس نے میری بات کا مطلب تھا کافی ریکشن آئیتی اس پر آپ بتائیں گی کہ آپ کا شوہر کون ہے جب آپ نے کہا نامہ سائن کرتے ہیں کہ یہ ہاں میں قبول کرتے ہیں اب آپ نے کر لی ہے نا قبول اب آپ اس کی اطاعت کریں گے ورنہ یہ کھا میں یہ کشتی نہیں چل سکتی اگر کوئی بھی مسئلہ لگتا ہے لڑکی کو تو یہ لاؤس کو کوئی مسئلہ نہ بھی لگے تب بھی وہ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں رہنا اس میں اللہ حافظ مگر آپ نے خود ہی اللہ حافظ نہیں کیا اور کہتے ہیں میرا شوہر ہے پھر آپ جتنے مرضی نقائص ہم آپ اس کی اطباہ کریں آپ کو پوری الاؤنس ہے اللہ حافظ کریں اور رشتہ توڑنے مگر آپ رشتہ بھی نہیں توڑے اور کہہ رہے ہیں جی میں نے اطباہ بھی نہیں کرنے تو یہ تو اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے آپ کے ساتھ بھی زیادتی بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے میں بڑا سمپل آدمی ہوں بہت سمپل سی بات کرتا ہوں اور آپ کو بھی میں نے اسلام کے تھوئی بتایا کچھ کی ہے کہ شوہر کا اللہ کس نے بتایا تھا اللہ نے بتایا تھا نا آپ کا شوہر ہے آپ نے مانا تھا نکال نامے پر کہ جی اللہ کے نام میں میں تلیہ شوہر مانتی ہوں تو پھر اللہ ہی کہہ حکام آنے کے کہ شوہر کی اطاع بیوی نے کرنی ہے بیوی کی اطاع شوہر نے نہیں کرنی ٹھیک ہے ایک بات اور اللہ نے ہی کہا ہوا ہے نہیں تمہیں رکھنا تو نہ رکھو نہ بیوی کو رکھ سکتنا چاہتے ہو شوہر کو نہیں رکھنا چاہتے ہو تو کھلا کر لو آپ میں اور آپ اگر بیچ میں ایک نیا ہائیبرید موڈل لے کے آئیں کہ شوہر اللہ کی دیفنیشن پر تُو ہے مگر شوہر میری دیفنیشن پر تُو نہیں ہے ایسے تنہی ہوگا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کھلا لے تو لے سکتی ہیں لیکن اگر اس نے کہا ہے بیچ میں یہ بھی کہ اگر اس کا شوہر کسی اور ایکٹیویٹیس میں انوالوڈ ہے اور اس کو زیادہ ٹائم نہیں دیتا ہینڈ ٹو ماؤت خرچہ دیتا ہے جو بھی وجہ ہے آپ کی لڑکی کو تو چھوڑنا شوہر کے لیے تین چار سٹیجز ہے آدمی کو چھوڑنے پر تو کچھ سٹیجز ہیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو تو یہ تنی آسانی دی بھی جب لڑکی یہ سوال کرنا کہ میرے شوہر ہے مگر یہ ہے تو مگر وہ ہے بھئی اگر آپ کو نہیں رہا کر شوہر پسند کوئی بات نہیں آپ الگ ہو سکتی ہیں مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے اپنے بندے کو شوہر بھی ماننا ہے اور اتباع بھی نہیں کرنی پھر میں بتا دوں گی یہ صرف اس کا نہیں مسئلہ یہ آپ کے ساتھ ہی مسئلہ ہو جانا ہے یہ پرورجن ہے کہ باس بھی ہے تو نہیں بھی ہے یہ کیا ہوتا میرے بچے ہیں تو صحیح مگر میرے بچے نہیں بھی ہیں اس طرح نہیں ہوتا تو پھر اس کو ڈبل دا پیشی ڈالیں اس کے اوپر میں خلا لے لوں گی نہیں تو اس کو تھیٹ انٹریڈیوز کریں اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ سزا بھی ہے جزا بھی ہے تو شادی اتنا آسان کام نہیں ہونا تھا لڑکیوں کی باپتہ آپ نے کوئی زیادہ ہی آسانی دے دیا اپنے شوہروں کو اور لڑکوں کو جو مرضی کر لو شادی نہیں ٹوٹتی اور تھوڑا پریشی ڈالیں ان کے اوپر ان کو کہیں بھئی یہ مفت میں نہیں ملتا کام سارا سارا یہ تم نے بچے پیدا کر لیں تم نے سوچ لیا کہ تم بہت بڑے مرد ہو گئے ہو اسلام میں بتاتے ہیں ہم کہ مرد کیا ہے اسلام میں بتاتے ہیں عورت کیا ہے کی حیثیت اور اوقات کے اسلام کے علاوہ کون بتائے گا تو وہ اصول اسلام والے ثابت اور ثبت کریں اس کے اوپر عورت پہ بھی آدمی پہ اسپیشلی آدمیوں پہ کہ چل اپنی ذمہ داری میں آش آباش تجھ سے ایک عورت اپنے بچے نہیں سنبھالے جا رہے تو انہیں دنیا کا ٹھیکہ کیسے لینا ہے میں یہاں پہ پوری دنیا کے ٹھیکے درنے کو عشق کر رہا ہوں آپ سے یہ لڑکی اور اس کے بچے نہیں سنبھالے جا رہے جو کہ آپ یہ اپنی بیوی اور بچے ہیں شیم آن جو آل دا من جن کی بیویاں اس طرح کے سوال کر رہی ہیں اور میں یہاں پہ تیوننگ کر رہا ہوں کہ اسرائیل کو پکڑے جا کے اور چاند اور ستارہ پہ کمند دالیں آپ سے ایک پاکستان کی مسلمان نے ایک سلیکہ شاہ رہا تھا نہیں ہنڈل ہو جی جو رو رہی ہے کہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سک رہے سو بچیوں کو ڈسن لیں آپ کو ایک سرائیل ریڈیوز کرنی پڑتی ہے ایسے نہیں کام ہوتا بچوں کو بھی سرائیل ریڈیوز کرنی پڑتی ہے نا تو بڑوں کو بھی کرنی پڑتی ہے بچوں کو ریڈیوز کرنی پڑتی ہے بچوں کے باپ کو بھی کرنی پڑتے ہیں تو آپ کو بہتر کرنی پڑتے ہیں ان کو بہترین کو مسئلے کہہ رہو انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں ان کا اپنا دین بھی خراب آتا ہے ان لڑکوں کو میں پھر بتا دوں ان کا دین تو نہ خراب کرو ان لڑکیوں کا آپ نے بہت سستی اور کاہلی آئے بھی آپ کے پر اس بچاری کا دین خطرے میں آگیا ہے خطرے میں آنے کے بجائے ہمیں ایک اور طرح پر جی اسلام علیکم والیکم السلام جی فرمائیے میں سبا بات کر رہی ہوں نیزی لائنگ سے جی جی میں اچھلے پندرہ سال سے نیزی لائنگ میں رہ رہ رہی ہوں چوائن کارنی سسٹم میں تو میں یہ معلوم کرنا چاہی تھی کہ ہماری گھر میں یہ کلچر پلکل پاکستان کی طرح چلا ہے کہ ہم چار دیورانیاں جٹھانیاں ہیں اور ہم سب دیورجیٹ ایک ساتھ ہی گھر میں رہتے ہیں تو ہمیں چاروں کو اس چیز کا بہو بھی علم ہے کہ ہمارا دیورجیٹ سے پردہ ہے اور ہم گھر کے باہر باقی مردوں سے پردہ بھی کرتے ہیں لیکن گھر میں ہماری ساس و سر کا یہ ماننا ہے کہ ہم ان کے آگے کھانا بھی پیش کریں اور ان کے برطنوں کو بھی دھوئیں اور ان کے ساتھ بلکل مل چل کر اپنے سگے بھائیوں کی طرح رہیں ہم اس کا کوشش بھی کرتے ہیں چاروں لیکن تب بھی ہمیں اس چیز کا اندر سے دل میں معلوم ہے کہ یہ غلط ہے تو اس نے کیا آیا ہم پکڑ میں آئیں گے لیکن ہم نے جتنی دفعہ کوشش بھی بات کرنے کی ہمیں یہی کہا گیا کہ نہیں ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے بہت شکریہ سبا 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 آپ کے ہزبنڈ یہ فون کرتے نا پھر تمہیں ان کو بتاتا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں آپ کو کیسے میں بتاؤں تو آپ اسرار اور دعوت ہی کر سکتے ہیں کہ فتنے میں کیوں ڈالا گیا چاروں خواتین اور مردوں کو یہ فتنہ ہی اور کیا ہے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے تو خود کرو اچھی بات ہے ان کا فرض ہے اپنے شوہر کا کام ہے آپ کا کام نہیں ہے ان کی ماں باپ کی خدمت کرنا ان کا کام ہے وہ تو وہ کرنی رہے اور خود زبردستی کا ایک نیا اسلام ڈالا گیا کہ بی بی جو ہے وہ میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی اور میں نے کہا نہیں میں نہیں یا اللہ میری بی بی کرے گی ایسے تو نہیں ہوتا سو جس بکار یہ ڈکوسلے جو ہے نا یہ پیچھنی نسل میں اپنے باگی کے کام بھی کرنے تھے تو اسلام میں بھی پورا ہونے تھا ایسے آپ تو نہیں چلنا چاہیے بہرحال صبح آپ ایک خاتون ہیں you're dependent on this guy you can only work towards preaching to this guy کہ بھئی اسلام کا دین کو خطرے میں ڈال رہا ہے اور آخرت میں تباہی اور ہلاکت ہو سکتی ہے تمہارے اوپر اور احتیاط کے ساتھ اب یہ چلیں گے یہ بڑے وہ تھے جو مائنڈ بھی گھا جاتے ہیں اسلام کی بات کرتے تھا تو یہ قدورت اور گراج رکھ لیتے اور پھر وہ تو نیوزیلینڈ میں نیوزیلینڈ میں یہ تو مارز پہ بھی جائیں گے تو ایک ساتھ اچھنے رہو کہ ہم پاکستانی مارز کے اوپر بھی نیوزیلینڈ تو اسی قطعے میں جائنڈ فیملی سسٹم کیا آپ سے کل بات کی تھی آپ کو خدا کا واسطہ ہے اسلام کو سمجھیں اسلام کو سمجھیں بچی کو اس نظام میں مد داخل کریں اور بچی کو کیا ان چاروں آپ کے جو ہزبنڈ اور ان کے بھائی ہیں ابھی تاکھ وہ لیڈرشپ میں نہیں آئے ہیں لڑکا بھی تو تباہ ہوتا ہے نا یا تو صرف لڑکی تباہ ہوتی ہو بوجھ ہی بوجھ ہے ہلاکت ہی ہلاکت سو نیوزیلینڈ میں جائنڈ فیملی سسٹم میں رہیں یا آپ میاں والی میں رہیں نقصان ایک جتنی ہیں اور باہر پردہ کرتے نہیں ہیں گھر میں آگے پردہ کرتے ہیں دیور جیٹ سے نیوزیلینڈ میں ویسے پردہ نہیں ہے تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی ویسے ان کی بات کی کہ میں باقی کے نیوزیلینڈ میں تو پردہ نہیں کرتے مگر گھر میں آتے ہیں کیونکہ وہ اصول ہے کہ دیور اور جیٹ سے پردہ کرنا سوال ہے نور پڑھیں خود پڑھیں خدا کا باستہ ہے اور تفسیر خود پڑھیں کوئی سی تین تفسیر پکڑیں اور وہ سپیشل پکڑنا جو عربین کلاسیکل عیرہ کیوں اپنے کسیر کی لے لیں جو کہ کلاسیکل عیرہ کی ہے اور اپنے علاقے کی جو سکولر ہیں وہ پکڑیں اور ایک اور علاقے کے پکڑیں مگر وہ آپ کے ٹائم کیوں یہ تین اور پھر دیکھیں کہ اصل میں اسلام کس اینگل سے آیا تھا اور پاکستان میں اسلام کس اینگل سے آیا عرب عرب سکولرشپ وہاں معاملات اس طریقے سے نہیں دیکھتی رہی تھا پاکستان نے خود بس میں آپ دار تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ لوگ کہیں گے تم سوٹ پہن کے بتاؤ گے علماء نے عمریں دی ہیں اور تم بتاؤ گے میں نہیں بتاؤ گے تفسیر پڑھنے کے لیے خیار رہا ہوں انہوں نے بھی عمریں دی نے تفسیریں لکھی ہیں میں نے کونسا فتوہ دے دی ہے میں نے آپ سے کہا کتابیں پڑھیں آپ کو پچھے لے اسلام نبی علیہ السلام کی ٹائم کا اسلام اور اس کے امتزاز کچھ اور تھے اور پاکستان میں کچھ اور یہ کہانی کھولی بھی ہوں تو اس کی ایک یہ شاہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ماں باپ کی حقوق کے لیے ہے پتا ہے آپ کو یہ ہے ہمارے پاکستانی لڑکے کا جواز اور دو نمبر بھانا کہ ماں باپ کی حقوق تمہیں پتا ہے ماں باپ کو آپ کو اُف بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اور تم کہہ رہے جوائنٹ فیملی سسٹم توڑ دیں اور ماں باپوں کون کہہ رہے ہیں الگ کرو بیویوں کو الگ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو اتنا نہیں پتا برنہ چار چار بیویاں رکھنی ہوتی ہیں انہوں نے ہر بندے کو شوق ہے وہاں ماں باپ کیا کوک نہیں ہوتے وہ چار بیویاں کمرے میں رکھی ہوتی ہیں آپ نے آپ کو میں پھر بتا دوں یہ کہانیاں پچھلے انکل کو سمجھا رہے تھیں آپ یوتھ جاگ گیا ہے یہ گاؤں سے نکلیں شہر میں آؤں شہر سے نکلیں پاکستان میں آؤں پاکستان سے نکلیں اسلام میں آئے ہیں شاوش لو آئی کیو والی باتیں یہاں نہیں چلیں گی یہ بہتر اندرسٹینڈ یہ سیمپل میکننزم آپ سپوز سر ویر مادر اور فادر اگر ایک 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 رہا ہے اور آپ اپنے فرس سے خود بھاگیں اکیلے میں سوچنا ہے اپنے بیویوں کو اپنے ماں اور باپ کے نوکر بنانے کے لیے ان کے حقوق نہیں پورے ہو رہے کسی کے ازاد عورت پکڑ کے لیے کیا آئیت ہے تم وہ نہیں تمہارے ماں باپ کی سرونگ کے لیے رکھی ہوئی تھی اس کے اپنے ماں باپ ہیں اس کو اپنے ماں باپ کو سرونگ کرنے نہیں دیتے تو اس پر نہیں فرائد اپنے ماں باپ کے وہ آئیت سے ساس اثر کے لیے لکھی ہوئی ہے کہیں لکھاو ہے ساس اثر کی خدمت کسی ایک صحابی نے بتائیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں زندگی گزاری ہے آپ کو زیادہ پس چل گئے ماں باپ کے حقوق ابو پکر صدیق کے والد کہاں تھے اور نبی علیہ السلام کے لیے وسال ہوا اپنی کون سی زوجہ کے ساتھ کتنے دور گئے ہوئے تھے وہ آپ کو خود نہیں پتا صحابی کیسے رہتے تھے حضرت علی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہے ہیں یا حضرت عمر بن خطاب حضرت عثمان رہے ہیں حضرت صاد یہ سٹوری ٹیلنگ انکلز کے لیے تھی وہ انکل فوت ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں ان کو ختم کریں اسلام میں داخل ہوں آپ اپنے اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر لے کے آئیں یا پھر ثبوت دیں مجھے صحابہ کے ثرو صحابہ کے دور ثبوت دیں تو میں آپ کو بتاؤں یہ والدین کی حقوق والی پارٹی آتی ہے ان سے میں کہا رہا ہوں آپ کو زیادہ حقوق سمجھ آئے ہیں یا ابو بگر صدیق کو بس یہ بتا رہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر افتار کریں اب تاریخ کا ٹائم ہو رہا ہے اللہ مسلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد ربناتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقین عذاب النار ربنا و لا تحمل اللہ مالا طاقت لنا بیعفونا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرین ربنا اتمن لنا نورنا وغفر لنا انکا را کل شئی قدیر ربنا صرفا نا ذہب جہنم انا ذہبا حکانا ورحما قال رب انی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین با اعوذ بکا رب انی احضرون ممن یتق اللہ یجعل لہو مخرجا ویرزقه من حیث لا يحتسب ربنا حبلنا من اسباجنا بذریاتنا قرطا عیون وجعلنا للمتقین اماما رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارسین رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارسین ربی لا تزارنی فرد و انتا خیر وارثین ربی انیم السنیٰ زرı انتا رحم الراحمین ربی انیم السنیٰ زرر انتا رحم الراحمین ربی زدن علمن ربی زدن علماء ربنا تقبل منا انکا انتا السمع الللین و تم علینا انکا انتا التواب الرحیم و صل اللہ تعالی على آخر خلقی محمد وعالی واصحابی و ذریعاتی و files بیتی اجمعین برحمتکر رحم الراحم سما رمضان کا سما